پاکستان میں سخشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں بوئیس آف ایمرکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری بقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا محسبان خالد حمید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں ایک روز قبل ہونے والے حملے میں عالی حکم کی ہلاکت کے بعد افغان حکومت نے صوبے میں عام انتخابات کو ایک ہفتے کے لیے مواخر کر دیا ہے اور افغانستان میں ہفتے کو ہونے والے پالیمانی انتخابات کے سلسلے میں پاک افغان سرحد پر واقع دو مسروف تورین سرحدی گزرگاہوں دورخن اور چمن کو دو روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں ہونے والی ایک بین الاخوامی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے سعودی عرب جا رہے ہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر کے احتیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ شورج زدہ ریاست کے سرحدی زلے بارہ مولا میں دو الگ الگ مقامات پر ہونے والی چھڑپوں میں پانچ مشتبہ ازکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں ترک پولیس استمبول کے نزدیک ایک جنگل میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی باقیات تلاش کر رہی ہے اور صدر ٹرمپ نے جمعیرات کروز کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ کہ اس حوالے سے سعودی عرب پر جانب امریکہ کا رد عمل بہت سخت ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسی کو وستی امریکہ کے ہزارہ تارکین کو امریکہ میں داخلے سے نہیں رکھتا تو وہ جنوبی امریکی سرحت کو بند کرنے کے لیے اپنی فوج پھیج دیں گے اور امریکہ نے روس کے صدر ولادی میر پوٹین کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ دہشتگرد کروب دائش نے شام میں سیکڑوں یر غمالیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جن میں امریکی اور یورپی شہری شامل ہیں واشنگٹن اور سول کے درمیان بینل کوریائی فوجی معاہدے پر فاصلے بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں واشنگٹن فکر مند ہے کہ یہ شمالی کوریا کے حملے کے خلاف جنوبی کوریا کے دفاع کو کمزور کر دے گا یہ تھی شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد خبریں اب تفصیل کے ساتھ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں ایک روز قبل ہونے والے حملے میں عالی حکام کی ہلاکت کے بعد افغان حکومت نے صوبے میں عام انتخابات کو ایک ہفتے کے لیے موقع کر دیا ہے افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کے درجمان حفیظ اللہ حاشمی نے جمعہ کو صوبے میں انتخابات کے التباہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قندھار پولس کے سربراہ جنرل عبد الرازق کی ہلاکت کے بعد صوبے کے لوگ نفسیاتی طور پر ووڈ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنرل عبد الرازق جمعہ کو قندھار کے گورنر کے دفتر میں ہونے والی فائرنگ میں جام باہق ہو گئے تھے ان کے ساتھ صوبائی انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہلاک ہوئے جبکہ قندھار کے گورنر شدید طور پر زخمی ہوئے اس سے پہلے کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ گورنر ہلاک ہو گئے ہیں فائرنگ گورنر کے ایک محافظ نے اس وقت کی جب صوبائی قیادت اور افغانستان میں تینات امریکی اور نیٹو افواج کے سربراہ جنرل اسکارٹ ملر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد اجلاس کے شرکاں واپس روانہ ہو رہے تھے حکام کے مطابق اجلاس ہفتے کو ملک بھر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا حملے میں جنرل اسکارٹ ملر محفوظ رہے لیکن امریکی حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ سے دو امریکی زخمی ہو گئے ہیں افغانستان میں ہفتے کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں پاک افغان سرحد پر واقع دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں تورخم اور چمن کو دو روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کے جانب سے جمعے کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق دونوں سرحدی گزرگاہیں جمعے اور ہفتے کو ہر قسم کی عام و درفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے بند رہیں گی بیان میں کہا گیا ہے کہ سرحدی گزرگاہوں کو افغان حکومت کی درخواست پر بند کیا گیا ہے اور اس فیصلے کا مقصد افغانستان میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پرام انقاط میں معاونت فراہم کرنا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں ہونے والی ایک بین القوامی سربائے کانڈری کانفرنس میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق عمران خان کو اس دورے کی دعوت سعودی فرما رواح شاہ سلبان بن عبدالعزیز ندی ہے رواح سال اگست میں پاکستان کا وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد عمران خان کا سعودی عرب کا یہ دوسرا دورہ ہوگا بھارتی زیر انتظام کشمیر کے اعتداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ شورش زدہ ریاست کے سردی زلے بارہ مولہ میں دو الگ الگ مقامات پر ہونے والی جھڑپوں میں پانچ مشتبہ اسکریت پسند حالاک ہو گئے ہیں ان کے مطابقے میں ایک جھڑپ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں دراندازی کرنے والے اسکریت پسندوں کے گروپ کے ساتھ بارہ مولہ کے بنیر علاقے میں ہوئی ہیں یہ علاقہ متنازع ریاست کو تخصیم کرنے والی حد بندی لائن کے قریب واقعے ہیں اس بانے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی ریپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لئے پیش کریں گے ترک پولیس اسطنبول کے نزدی کے ایک جنگل میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی باقیات تلاش کر رہی ہیں ایک اور پیشرفت میں ترک اعتداروں نے تردید کی ہے کہ انہوں نے خشوگی کے قتل کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ امریکہ کو سنوائی ہے میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس ہفتے اپنے ترکی کے دورے میں یہ ریکارڈنگ سنی تھی پومپیو نے جنوبی امریکہ کے اپنے دورے میں کہا کہ انہوں نے آڈیو ٹیپ دیکھی اور سنی ہے لیکن اس کا کوئی تحریر ریکارڈ نہیں دیکھا ترک خبر اصائدار اینادولو کے مطابق مولود کاوشوغلو ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ جب نتائج سامنے آئیں گے تو انہیں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسی ایسا نامے صدر ٹرمپ نے جمعیرات کرو کہا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ کہ اس حوالے سے سعودی عرب کے جانب امریکہ کا ردعمل بہت سخت ہوگا صدر ٹرمپ نے ایک سیاسی دورے پر روانگی سے قبل انٹریو ائر بیس پر تیارے میں سوار ہوتے وقت ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ جس طرح مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یقینی طور پر بہت افسوسناک ہیں نیو یورک ٹائمز کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں صدر نے ان انٹیلیجنس ریپورٹس پر اعتماد کا اظہار کیا جن میں کہا گیا ہے کہ خشوگی کی مبینہ حلاقت میں عالی سطحی سعودی ہاتھ ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو وستی امریکہ کے ہزارہ تارکین کو امریکہ میں داخل ہونے صرف نہیں رکھتا تو وہ جنوبی امریکی سرحت کو بند کرنے کے لیے اپنی فوج پھیج دیں گے امریکہ کے وزرخارجہ مائک پومپیو جمعہ کے روز میکسیکو سٹی میں سبک دوش ہونے والے میکسیکو کے صدر اینری کے پینٹ نویٹو سے ملاقات کر رہے ہیں جس میں تارکین کا مسئلہ زیر بحث آئے گا امریکہ کے وست مدتی انتخابات چند ہفتے دور ہیں اس دوران ٹرمپ نے جمعیرات کی رات ایک انتخابی ریلی کو بتایا کہ غیر قانونی تارکین کی ذمہ داری ڈیموکریٹس پر آئید ہوتی ہے ٹرمپ نے یہ بھی اشارت دیا کہ تارکین کے امریکہ کے طرف آنے والے کاروان کے وقت کا تعیون سیاسی تھا امریکہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے اس تعاوے کو مسترد کر دیا ہے کہ دہشتگرد گروپ تائش نے شام میں سیکڑوں یا غمالیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جن میں امریکی اور یورپی شہری شامل ہیں پوٹین نے جمعیرات کے روز بحر اسوت کے سیاحتی شہر سوچی میں ولدائی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیر اززور کے ایک بے گھر افراد کے کیمپ سے دائش سات سو افراد کو لے گیا ہے اور دس کو سزائے موت دیتی ہے دیر اززور کا علاقہ امریکی پشتبناہی والی فورسز کے کنٹرول میں ہے امریکی عدداروں نے جمعیرات کے روز کہا کہ کیمپ پر ایک حملہ ضرور ہوا تھا لیکن روس کے صدر کے باقی دعوے بے بنیاد ہیں امریکی وزارت دفاع نے بھی روس کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی دائش کے خطرے کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں واشنگٹن اور سول کے درمیان بینالکوریائی فوجی معاہدے پر فاصلے بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں واشنگٹن فکر مند ہے کہ یہ معاہدہ شمالی کوریا کے حملے کے خلاف جنوبی کوریا کے دفاع کو کمزور کر دے گا امریکی وزارت خارجہ مائک پومپیو کا اس معاہدے کے بارے میں خدشہ ایسے میں سامنے آیا ہے جب جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان تعلقات سرد ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں یہ فاصلے بینالکوریائی رابطوں کے باعث ہیں جو شمالی کوریا کے غیر جوہری ہونے کے اختامات کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرم جوش ہو رہے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے اور ریڈیو پر بھی یہ پروگرام جاری ہے ہمارے ساتھ رہے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ